شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر خادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے پوچھتا ہے کہ خیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہاں سے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس روز تمہارے پر وردگار ہی کے پاس تمہیں جاں ٹھہرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معاذرت کرتا رہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمع ہیں تو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معینی کے بیان بھی ہمارے ذمعے ہیں مگر لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعض چہرے درونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے اور خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں کہ اس وقت کون جہار پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پندلی سے پندلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکرتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان خیال یہ کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لوٹھرا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے عزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائی مرد اور عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے